ہی کریں گے جب تک میں کھانے کعبہ کا تواف نہیں کر سکتا محترم ناظرین یہ ہیں عثمانِ غنی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اپنے سے عزیز رکھا اپنا رشتہ دار بنایا اپنی دو دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تب بھی حضرتِ عثمانِ غنی سے راضی تھے مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں میٹھے پانی کا کوئی کنوہ نہیں تھا ایک کنوہ تھا بیر رومہ وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا حضرتِ عثمانِ غنی نے اپنی ذاتی رقم سے اپنے پیسے سے اس کنوے کو خریدا اور خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال صحابے کرام میں بہت مشکل سے ملتی ہے